اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں مدسن وریفر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ماشاءاللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ممبئی ورسوا کی سرزمین پر موجود ہیں ممبئی کی فیمس درگاں ہمیں اسے ایک فیمس درگاں حضرت سید شکراللہ شباب رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور جو بھی درگاں سے ہمیں معلومات ملتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہے اور جو بھی اسٹری ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے اس زیارت کو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جن ولیے کامل کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت سید شکراللہ شاہ بابا چشتی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ آستان مبارک مہراشر کے شہر ممبئی کے ورسوہ علاقے میں سمندر کے کنارے موجود ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرکار شکراللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات پاک کے تعلق سے ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکی نہ ہی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے حیات پاک پر کوئی کتاب ہمیں ملی بہرحال جتنی بھی معلومات مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سمنے بیان کر رہا ہوں تو ناظرین حضرت سید شکراللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پر بغداد سے تشریف لائے اور آپ یہی پر سکونت پذیر ہوئے اور یہی اللہ کی عبادت وہ ریاضت کرتے رہے اور حضرت سید شکراللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پر جس جگہ تشریف لائے تھے وہ یہ ممبئی کا ورسوہ علاقہ تھا جو بالکل سمندر کے کنارے پر موجود ہے اور وہیں پر آج بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار موجود ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے تو یہ پورا علاقہ غیر مسلمانوں کا تھا جہاں پر دور دور تک مسلمانوں کا نام و نشان نہ تھا نہ تو مسلمانوں کی آبادی تھی اور ظاہیر سے بات ہے جہاں سمندر ہوتا ہے وہاں مچھوارے بھی ہوتے ہیں جو مچھلیوں کو سمندر سے نکالتے ہیں اور بیجتے ہیں تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب ان مچھواروں کو پتا چلا کہ ایک اللہ کے ولی سمندر کے کنارے پر بیٹے ہوئے ہیں تو وہ لوگ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے ولی اگر واقعی آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج ہمارا جو کاروبار ہے اس میں برکت ہوگی یا نہیں کیونکہ وہ جو مچھوارے کاروبار کرتے تھے وہ جو بزنس کرتے تھے وہ مچھلیوں کا کیا کرتے تھے تو جب ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آج تمہارے کاروبار میں انشاءاللہ برکت ہوگی کیونکہ ناظرین اللہ کے ولی جو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو فوراں قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کہتے تھے وہ فوراں ہو جاتا تھا تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے کنارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو آسر کا وقت تھا اور آزان ہونے لگی اور اس وقت سمندر اپنے اروج پر تھا اور زور زور سے لہر چل رہی تھی آوازیں آ رہی تھی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جلال بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھا اور سمندر کو حکم دیا اے سمندر ٹھہر جا آزان ہو رہی ہے عدب سے رک جا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانہ تھا کہ فوراں سمندر رک گیا اور نارمل ہو گیا سبحان اللہ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان اور ناظرین حضر سید شکراللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا آستانہ بڑا ہی پرسکون آستانہ ہے کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے ولی آرام فرماتے ہیں تو اللہ کے معصوم فرشتے ان ولیوں پر ہوا کرتے ہیں اور اسی روحانی ہوا کا اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے سبحان اللہ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دیلی جائز نیک تمنا عارض و مرد و قبری عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضرت سید شکراللہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفای کامل و واجل عطا فرمائے جو لوگ پریشان ہل ہیں ان کی پریشانیہ قدور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں کرزے سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آمین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آمین کنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول یا تتا فرمائے آمین فم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کردیں کیا پتہ کس کا آمین کرنا اللہ کے بارکہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعای پوری ہو جائے اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لئے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجیبل اور انفیم ایڈیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ